نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی آج کی سچائی میں ایک بار فیر آپ کا ہم بالکل سواگت کر رہے ہیں حریدائی سے آج کی سچائی میں بہت ساری باتیں آپ کو ہم بتانے والے ہیں اور ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وشیس پروگرام جو راشتری سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماتسی انسٹیٹیوٹ کا ایک وشیس سرنامی اور ہندی پروگرام ہے جس میں آپ کی بہاشا میں ہم آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سرکار دراصل کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا یوجنا انہوں نے دراصل تیار کی ہے بن اللہ ززاک کی جو منطری ہے شریع مائک نورسالیم انہوں نے ہاپیخی لطورس خول کو گئے ہوئے تھے وشیس کر کے فور لیز دخ کے موقع پر یہ فور لیز دخ ایک وشیس دن ہے جس پر یہ لوگ جاتے ہیں سکولوں میں اور بچوں کے سامنے یہ لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچے کچھ سیکھ حاضل کر سکے منسٹر نے زیزد کلاس کے چھاتروں کے واسطے ایک پستک پڑھے ہیں جس پستک کا نام ہے دہیمل برخ اور یہ پستک پڑھنے کے بعد منسٹر نے بچوں کے ساتھ کچھ مزے بھی کیے ان کے ساتھ گانے بھی گائیں اور ان کے ساتھ کچھ ناچنے کی بھی منسٹر نے کوشش کی ہے منطری جی نے آگے زمانے کے بارے میں آج کل کے زمانے کے بارے میں آج کی ستھی کے بارے میں اور پڑھنا اور لکھنا خاص کر کے پڑھائی اور پڑھنے کی جو فائدے ہیں ان پر انہوں نے پرکاش ڈالنے کی پوری پوری جو کوشش کی ہے جو ادھیاپکہ ہے یہ ادھیاپکہ بتا رہی کہ دیکھئے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بچوں کو سکول کے علاوہ گھر میں بھی زیادہ پڑھنے کی بہت بہت آوش اٹھتا ہے کیونکہ جتنا ہی زیادہ یہ لوگ پڑھیں گے گھر پر بھی جا کر کے یہ ان کے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا وہ خوش ہے کہ بچوں کو یہ مہانو بھاؤں دوارہ وشیس درشن دیا گیا ہے کیونکہ یہ بچی صرف ٹیلیفیشن پر اور اخباروں میں ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں دیکھ کر کے اور اب رو برو یہ منسٹر ان کے سامنے جو گئے ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ادھیاپکہ شریع مریدی قدوغان یہ بتا رہے ہے کہ دیکھئے ہمارے سکول میں منسٹر آئے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کے بات کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ بہت ہی خوشی کے بات ہے کہ بچے ان سے ملاقات کر پائے ہیں وہ بچے جو ان کو ہمیشہ ٹی وی اتیاری پر دیکھتے آئے ہیں اور آج ان کے سامنے جب آئیں تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی اتسک کی بات ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ فورلیس دخ جو ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں خاص کر کے پڑھنے کے واسطے یعنی پڑھنے کا جو دن یہ نیوکت ہوا ہے وشیس کر کے بھاشا کی انتی کے واسطے یعنی جو تال انتوکلنگ ہے اس کے واسطے یہ دن نیوکت کیا گیا ہے اور سرینامی جو پستکے ہیں سرینام میں جو بچوں کی پستکے ہیں خاص کر کے کندر بکن جو ہم کہتے ہیں تو اس کو اور بڑھاوا دینے کے واسطے یہ دن کو نیوکت کیا گیا ہے یہ وشیس گتی ویدھی یعنی اکٹیفی ٹائٹ برس سن دو ہزار میں اتیار ٹوئی ڈائسنٹ میں یہ خاص کر کے آئیو جید کیا گیا ہے اور اسی سال سے یہ فورلیس دخ جو وشیس کر کے پیش کیا جا رہا ہے آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک منترالے جو بہت سارے کام ہمارے دیش میں کر رہے ہیں وہ ہے لنبو فی تیلت انفیسر اے جس کو ہم چھوٹے روپ میں کہتے ہیں الفی فی منترالے الفی فی ایک بہت ہی خاص کام کیئے ہیں اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ پرکاش ڈالا جائے اتنا ہی کم ہے کارن کی کسانی جگت ہمارے دیش کے لیے ایک بہت ہی لاپ دائک جگت ہے یہ سب کچھ الفی فی کی کھوچ کے بعد پتا چلا ہے کہ منگو میں ہوخ لانترائست کی جو کھیتی ہے مطلب کی چاول جو لوگ اونچے زمینوں پر اور ویدیش میں پہاڑوں پر لگاتے ہیں ہوخ لانترائست یہ نام ہی آپ کو کہتا ہے کہ ہوخ لانترائست لگانا کتنا لاپ دائک ہے الفی فی اور ایر او یعنی ریخیو نالا انتوکلنگ کا جو منتری ہے ان کے طرف سے کچھ لوگ گئے تھے پاپا تم اور یہاں پر بھی برزیلیہ کا جو امبہ سادیور ہے ہمارے سورینام دیش میں تو وہ بھی گئے تھے پاپا تم پاپا تم براصل ایک جگہ ہے منگو میں اور منگو تو آپ جانتے ہیں علاقہ مروین میں ہے یہاں پر ہوخ لانترائست کی کھیتی کی شروعات جو کیا جا رہا ہے تو یہ لوگ یہاں پر دیکھنے کے واسطے گئے ہوئے تھے الفی فی کی جو منتری ہے شری سوریش الگو جی یہ بتا رہے ہیں کہ خاص کر کے ہوخ لانترائست یہ کھیتی دراصل کتنا لاپدائک ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا قارن کی اگر یہ کھیتی سے آپ کو صفوتہ ملا یہ کھیتی اچھی پرکار سے چلی تو اس سے آپ کے گاہ والوں کو چاول خریدنے کی نوبت بلکل نہیں آئے گی اس سے بھی زیادہ اگر آپ لگائیں تو یہ خاص موقع آپ کو ملے گا کہ آپ وہ چاول کو ایکسپورٹیر بھی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی زمین ہے آپ کے پاس چاہے وہ چھوٹا زمین ہے چاہے بڑا زمین ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پرائیوک بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں کے لوگ اپنے بڑے بڑے زمینوں کو اچھی طرح سے پرائیوک کریں اور کرنا چاہے تو چاول کی کھیتی کر کے یہ لوگ دیش کی سرکار کو کافی لاب پہنچا سکتے ہیں برزیلیہ سرینام اور نیو سیلند کے بیچ جو سنبند ہے تو اس سنبند کو لے کر کے اس سنبند کے انصار یہ ہوگلند رئیست کی کھیتی جو کیا جا رہا ہے اور شروع کیا جا رہا ہے پاپتام میں برزیلیہ کا جو امبسادر ہے یعنی راج دودھ ہمارے سرینام دیش میں شری مرسیلو بومبخ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا فائدہ ہمارے واسطے کیا ہے پہلا فائدہ ہمارے لئے یہ ہے کہ چاول کی کھیتی جو انیک پرکار کی سرینام دیش میں ہو رہی ہے اس سے ہم دراصل پریچائے کر رہے ہیں یہ موقع ہمیں دیا جا رہا ہے کیونکہ برزیلیہ میں جو پہاڑوں پر ہم چاول اگاتے ہیں تو وہاں تو ہے وہ بات بلکہ یہاں سرینام دیش میں ایسا نہیں ہو رہا تھا اور اب ہمیں یہ تضربہ سرینام والوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ حاضل کر سکے ہم یہاں کسانوں کے واسطے خاص کر کے گیان باتنے کے لیے بھی آئے ہیں تاکہ ہمارے سرینام دیش میں یہ پرکار کی جو چاول کی کھیتی ہے اس کو پریوک کرنے سے یہاں پر لوگ اپنی کھیتی بارے میں کچھ پریورتن بھی لا سکے منسٹیری فن ایر او ریغیونال انتویکلنگ کے طرف سے کوارڈیناتور شریع سیرانو آسویٹی یہ بتا رہے ہیں کہ قریب تین مہینوں کے بعد یہ فصل کاٹا جا سکتا ہے یعنی اوخست کیا جا سکتا ہے آج کے جو ہوخلانت رئیست لگایا گیا ہے تو تین مہینوں کے بعد اس کو کاٹا جا سکتا ہے منسٹیری فن ایر ایفی کے طرف سے جو ویسے سگیر یعنی دیسکندخ ہے شریع روبی کومو کارڈی یہ بتا رہی ہے ویشیس کر کے کہ ہمارے سرینام دیش میں ہم جو کھیتی باری کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم جتنا کم دواؤں کا استعمال کر سکے اتنا ہی اچھا ہوگا اس سے کوالیٹائیٹ بھی بہتر ہوگا اور بیچنے میں اس پرکار سے بھی آسانی بھی ہو سکتی ہے اور اس لیے اس پرکار کی کھیتی کرنے کے واسطے ایک ویشیس ٹریننگ بھی دیا جا رہا ہے یہ پورا جو پریوجنہ ہے یہ پورا پروییکٹ جو ہے اس کا خرچہ ایک دیش اٹھا رہے ہے جس کا نام ہے نیو زیلاند اور ضرورت اگر ہوئی تو برسیلیہ اور سرینام دیش کی سرکار اس کھیتی کے واسطے بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے برسیلیہ کا جو مکھیہ کاری ہے کہ کسانی جگت کو جو نئے طریقے ہیں ان طریقوں کو ہم سرینام دیش میں لائے اور ان نئے طریقوں سے ہم سرینام دیش کے کھیتی باری کرنے والوں کو سہائیتہ کریں سری سوریش الگو جی جو الفی فی کی منطری ہے وہ بتا رہے کہ دیکھئے ہمارے دیش میں جتنے بھی جنتا ہے اور خاص کر کے جتنے بھی لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے جو کھیتی کا کام ہے جو اخرار اس سیکٹور ہے اس سیکٹور سے ہم سرینام دیش کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں جہاں پہلے ایک ہکتارہ میں نو سو کلو خرم چاول لوگ اگاتے تھے اور پرابت کرتے تھے وہاں آج کل ایک ہکتارہ میں لگ بھگ تین ہزار کلو خرم چاول لوگ فصل کاٹنے کے بعد اور پرابت کر سکتے ہیں آج کی سچائی میں ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں پریروستو جو راشتری سوچنا سنستان کا ایک وشیس کاری اگرم ہے اس میں ایک خاص سنستان ہے بے بے ایس تو بے بے ایس جو بفیل خنگس ان بے ستانس دنس سرینام یہ پورا نام ہے یہ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں دیش میں انیک جگہوں کی اور انیک لوگوں کی رکشہ کرنے میں اور اس بار یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ ان کو جو کشمتہ ہے یعنی ان کو جو کپسیٹیٹ ہے ان کی مضبوطی کے واسطے یعنی یہ اور زیادہ طاقتور انہیں بنانے کے واسطے اور لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیے ہیں یعنی اور لوگوں کو یہ لوگ کام پر لیے ہیں ان میں گیارہ عورتیں اور ستر مرد ہے جو یہ باسس اپلیڈنگ کی شروعات کرنے کا وشیس موقع پائے ہیں ان لوگوں کو ایوکو کسرن جس کو ہم بے بے زید کے نام سے جانتے ہیں جو علاقہ پارہ میں ہے وہاں بھیجا گیا شروعاتی اپلیڈنگ کے واسطے بے بے ایس کی جو مکھیا ہے شریع سندرہ کلافر جی انہوں نے ان لوگوں کو جانے سے پہلے تریننگ کو جانے سے پہلے انہوں نے ان نئے لوگوں کو بہت زیادہ پریڈیڈ کیے کارن کی یہ لوگ جا رہے ہیں ایک اچھا تریننگ کے واسطے اور بیٹے برس میں ویسے دو ہزار سترہ میں وہاں پر مارت مہینہ میں یہ اپلیڈنگ کی شروعات ہوئی تھی اور اب انیک پرکار کے جو پریورتن اس میں لائے گیا ہے اس کے حساب سے یہ تریننگ کی شروعات جو کیا جا رہا ہے انہیں بہت ساری باتیں جو سکھائے جا رہے ہیں تریننگ کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں آپ کو برداشت کرنے کی جو کشمتہ ہے برداشت کرنے کی ہمت ہے وہ آپ کو سکھائے جائے گا فردراخ سامحیت اور کیسے آپ کو انیک وشیس سمسیاؤں سے پیش آنا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو اس میں سکھائے جاتا ہے بی بی ایس اور لوگوں کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں اپنے سنستان میں اپنے اورخانی ساتسی میں کارن کی بہت لوگ ہے جو بی بی ایس کو خاص کر کے چاہتے ہیں کہ وہاں پر کام کیا جائے بی بی ایس دوارہ بلکہ وہاں پر اتنا زیادہ لوگ نہیں ہے وہ کام کرنے کے واسطے اس لیے بی بی ایس نے کوشش کی ہے اور زیادہ لوگوں کو اپنے سنستان میں لینے کے واسطے اور کلافر جی جو بتا رہے کہ دیکھئے ہمارے جو سنستان ہے اس میں جیسے ہی یہ لوگ کام تیار کر دے یعنی اپلائنگ تیار کر دے ترنت اس کے بعد انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا ٹریننگ کے دوران وشیس کر کے یہاں پر یستیسی ایم پولیسی کی جو وارنیمنٹ مینسٹر ہے شریفردیناند ویلسین وہ بھی گئے ان سے ملنے کو آیوکو کا سہرنے میں جو علاقہ پارا میں ہے ان کو بھی زیادہ پریریت کرنے کے واسطے وہ وہاں تک بھی گئے بی بی ایس والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھے ٹرین کیے ہوئے لوگوں کی آوشکتہ ہے اور جیسے ہی یہ شروعاتی ٹریننگ سمابت کر لیتے ہیں ترنت اس کے بعد یہ لوگ کام کی بھی شروعات کریں گے یہ اپلائنگ کے واسطے کچھ وشیس لوگوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے ٹریننگ کے واسطے اور خاص کر کے جو سکشہ انہیں ملنا چاہیے تیوریٹی سے لیسر تو ان کے لیے نچونال لیخر کے لوگ ہیں کورپس پولیسی سورینام یعنی کپی ایس کے لوگ ہیں برانتویر کے لوگ ہیں پینٹن شہر امتنار اور خود بی بی ایس والے یہ ٹریننگ کو دراصل تیار کر رہے ہیں شریفردینات ویل سین جو یستیسیہ پولیسی کا وار نیمند منسٹر ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ اگر یہ ٹریننگ کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا کی سرکشہ کا مطلب یعنی بفیلخین کا مطلب دراصل کیا ہے کی کسی کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ڈرتے ہیں جن کو بھے ہوتا ہے تو وہ بھے وہ ڈر آپ کو جنتہ کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو سرکشہ کہا جاتا ہے یہ شروعات ہے پر آگے جا کر کے آپ کو سکھایا جائے گا کہ کس پرکار آپ کو حفاظت کرنا چاہیے اور حفاظت کرنے کا مطلب دراصل کیا ہے یہ آپ کے لیے ایک نیا قدم ہے اور جو نئے قدم پر آپ اب شروعات کی ہے تو یہ آپ کے لیے بھوش میں ایک بہت ہی وشیس قدم ثابت ہونا چاہیے اور اس لیے آپ کو شب کا منائے ہم پیش کر رہے ہیں یہ منسٹر ان سے کہے ہیں بی بی ایس کا یہ جو نیا ویکٹی ہے جو بھاگ لے رہے ہیں اس کا نام ہے نول فاندامز یہ بتا رہے ہے کہ ہم بی بی ایس میں بھڑتی ہوئے ہیں خاص کر کے اس سنگٹھن کو اس اورخانیساتسی کو اور مضبوط بنانے کے واسطے یہ نیا بی بی ایس ریکروٹ میگویل ہائزدن بتا رہے ہے کہ ہم یہ کام چنے ہیں اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے واسطے پرسیلا دمیز بتا رہی کہ دیکھئے مجھے خوشی ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے مجھے یہ ویشیس سنگٹھن میں یہ ویشیس اورخانیساتسی میں موقع مل رہا ہے دیش اور جنتہ کی سیوا کرنے کے واسطے یہ ٹریننگ بلکل آسان نہیں ہے کارن کی آپ کو بہت ایسے مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے یہ ٹریننگ کو خاص کر کے لینے کے واسطے تاکہ ہم اپنے زندگی میں کچھ بن سکے ٹریننگ کے آخری دن پر انہیں پولیسی پوست لاتور سے بے بی ایس کا جو مکہ دفتر ہے فنیسی خسترات میں تو وہاں تک ان کو چل کر کے اور جانا پڑا واپس آنے پر انہیں جو دینست ہوفت ہے یعنی جو مکہ ہے ساندرا کلافر ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اوپ لیننگ کی جو شروعات ہوئی ہے یہ لگ بھگ چھ مہینہ تک پورا ہو جانا چاہیے اور جیسے ہی یہ اوپ لیننگ پورا ہو جائے اس کے بعد انہیں کام کی بھی ترنت شروعات کرنا ہے راشتری سوجنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام جو آپ نے دیکھے جس کا نام ہے سچائی یہاں آج کے لیے سماپت ہوتا ہے سننے اور دیکھنے کے لیے دھنیوات ہم آپ ہر ایک کو کہتے ہیں نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار